ایک دور کے بسیرے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر دو ماں بیٹی ایک ساتھ رہتے تھے ماں کی طبیت ہمیشہ خراب رہتی تھی اس لئے کچھ کام نہیں کر پاتی تھی بیٹا گھر کا راسن ختم ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے مجھے پہار جانا ہوگا نہیں ماں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں چلی جاتی ہوں بس اتنا ہی کہہ کر وہ وہاں سے چل دیتی ہے بزار کے لیے سبزی والے کے ٹھیلے کے پاس ایک زبیر نام کا لڑکا کھڑا تھا سبزی لے رہا تھا تب ہی وہاں پر زونی آ جاتی ہے بھئیہ ایک تلو آلو کتنے کے دیے زبیر کی نظر زونی کے اوپر پڑتی ہے وہ اسے بہت پسند آتی ہے اور من ہی من کہتا ہے واہ یہ رڑکی کتنی خوبصورت ہے اس کی آنکھوں میں کتنی ادا ہے بس اتنا ہی سوچتا ہے تب ہی وہاں سے زونی چلی جاتی ہے وہ بھی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے ماں آپ کہاں ہیں ماں کہاں رہ گئی ماں ماما ہاں بیٹا میں آ رہی ہوں کیا ہو گیا ماما آپ کو میری سعادی کے لیے کوئی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے ہاں وہ امی گھرانے کی نہیں ہے پر میں اسے بہت پیار کرنے لگا ہوں بس آپ میری ایک بار سعادی دیجئے پھر میں سیٹل ہو جاؤں اپنی لائف میں بیٹا میں ایسے پریوار سعادی نہیں کرا جاتی جس کا بیکراؤنٹ اچھا نہ ہو ماں آپ ہی کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں میں نے آستد آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے آپ میری سعادی کرا دیجئے ونہ میں اس گھر میں کبھی لوٹ کے واپس نہیں آوں گا ماں کو اپنے بیٹے کے سامنے جھگنا پڑتا ہے اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ دونوں اس گری پریوار کے گھر پہنچ جاتے ہیں ارے گھر میں کوئی ہے کوئی میری آواز سن رہا ہے ہاں جی آپ کون آپ کو کیا کام ہے ہم سے سکرہ مناؤں کی میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی پسند آگی ونہ تم جیسے گریبوں کی اتنی اوقات نہیں جاتے ماں آپ ہی کیا بول رہی ہے چلو اصلی مدے پہ آتے ہیں ہم تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ارے با جی یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی آپ کے گھر میں کچھ مہینے بعد ان کی شادی کی بھی تاریخ آ جاتی ہے وہ شادی کے لیے ایک مولوی صاحب کو بلاتے ہیں زونی خاتون کیا آپ کو سالم کے بیٹے زبیر سے نکاح قبول ہے جی قبول ہے زبیر علی کیا آپ کو استیاء کالم کی بیٹی زونی خاتون سے نکاح قبول ہے جی قبول ہے اب دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں کیا ہوگا اگلے پارٹ کے لیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ٹھیک ہے